بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرہ پوائنٹ سلطنت اومان کا محل وقوع تھا دوسرا پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک جغرافی خودخال کے مطالق بحث کی اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ تھا چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی عبادی سے مطالق پڑا پانچمہ پوائنٹ اس ملک کی زبانیں اور چھٹا پوائنٹ اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب تھے تو یہ پچھلے سبق کے ہمارے چھے پوائنٹ سے جس پر ہم نے بات کی آج کا سبق ہمارا سلطنت اومان کی مختصر تاریخ سے مطالق ہوگا تو چلتے ہیں اپنے سبق کے جانب اومان کی تاریخ بہت قدیم ہے مسقط، اسیب، وادی الجازی اور ابریکہ مقامات پر پائے جانے والے قدیم برطنوں کے ٹکڑے ظاہر کرتے ہیں کہ قبل از مسیح میں اومان کی تہذیب و تمدل اس خطے کا ایک حصہ رہی ہے جہاں ایران، افغانستان اور پاکستان شامل ہیں اس وقت پتھر کے زمانے کے لوگ یہاں آباد تھے وستی اور شمالی اومان میں پائے جانے والا نظام میں آپاشی بھی بلا شبہ سائرس آزم کے دور کی قدیم ایرانی تہذیب کی آقاسی کرتا ہے اسی لئے بعض معرقین کا خیال ہے کہ اومان ماضی بعید میں ایرانی تہذیب کا جز رہا ہے نوی صدی قبل مسیح میں عربوں نے اومان کی طرف ہجرت شروع کی ان میں دو قبائل احمد تھے پاکستان جنوب مغربی عرب اور نظار شمال مغربی عرب سے اومان میں داخل ہوئے دونوں متحارب گروپ اومان کی تاریخ پر اثر انداز ہوئے پانچ سو چھتیس قبل مسیح میں اسے اہل فارس نے فتح کیا یمن کا مارب بند ٹوٹا تو بہت سے ارب قبیل یمن چھوڑ کر اومان کے مختلف علاقوں میں آبسے یہ دوسری صدی قبل مسیح کا واقعہ ہے نصر بن الافند اور عزد کی دوسری اولاد مالک بن فہم اسی دور میں یہاں آئے گویا یہ ہر اول قبیلے تھے الازد قبیلے کے بعد آنے والوں کا تانتہ بند گیا مارب کے علاقے سے آنے والے کسی غیر آباد علاقے میں نہیں آئے تھے یہاں پہلے بھی لوگ بستے تھے کھیتی باڑی ماہی گیری اور تجارت ان کا پیشہ تھا ان ابتدائی لوگوں کے متعلق قرآن مجید اور حسن غراب سے ملنے والے اٹھارہ سو قبل مسیح کے کتوے سے پتا چلتا ہے کہ قومیات پر عذاب کے بعد حضرت اہود علیہ السلام کے ساتھ بچ جانے والوں کی نسل یہاں آباد تھی اس بات کے گواہ حضرت اہود علیہ السلام کی قبر ہے جو اومان کے پہاڑوں کے اس پر موجود ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ قومیات اومان کے جنوبی خطے زفار سے منحق اس علاقے میں آباد تھی جسے آج رب والخالی کہا جاتا ہے پھر جب اس بدبخ قوم پر تباہی آئی تو جو لوگ زندہ بچ نکلے وہ صوبہ زفار میں پہاڑوں اور ساحل سمندر کے ساتھ آباد ہوگئے بعد ازاں مارب بند کی تباہی سے بچ نکلنے والوں کے قافلے آئے تو مقامی آبادی نے ان کی سخت مضاہمت کی تاہم وہ آگے بڑھتے گئے اور اکثر اومان کے وسط میں جابلالحضر شرقیہ اور مصف کی سرسبز وادیوں میں آباد ہوگئے اومان میں مہاجرین کے کچھ کافلے شمالی راستے سے بھی آئے یہ لوگ خود کو ادنانی عرب کہتے تھے اور آج یہ نظیری عرب کہلاتے ہیں اس طرح اومان کی تاریخ کا یہ دور قبیلوں کی خانہ جنگی سے عبارت ہے زمانے قدیم میں اومان کو بحری تجارت میں بڑی اہمیت حاصل تھی اومانی بحری جہاز سمان لے کر بحر ہند اور خرید یا فارس کے علاقوں تک جاتے تھے تیسری صدی اسوی کے شروع میں عراق سے ایک عرب سردار نے اومان میں ایک سلطنت کی بنیاد رکھی اسلام کی آمد سے پہلے بنی المستقبر کی ایک بڑی سلطنت موجود تھی جو ایرانی ساسانیوں کی باجوگزار تھی ابن المستقبر کی موت پر اس کے دو بیٹے آبد اور جعفر حکمران ہوئے اور جب فاران کی چوٹیوں سے آفتاب اسلام تلو ہوا تو یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اسلام لے آئے مسکت و اومان کے باشندے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اومان نے اسلام کی پھیلتی ہوئی تاریخ میں بھرپور حصہ لیا اور اس طرح یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا اومان کے باشندے روم اور ایران کی لڑائیوں میں شامل رہے پھر جب فتنے برپا ہوئے تو ان سے یہ علاقہ بھی متاثر ہوا یہاں خارجیوں کا سربراہ امام کہلاتا تھا بعد ازا مملکت کے سربراہ بھی امام کہنانے لگے آٹھویں صدی اسویں تک یہاں قبائلی زندگی کا رواج تھا اور یہ لوگ کسی کی برطری تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے سات سو اکاون اسویں میں خارجیوں نے ابن مسعود کو اپنا امام منتخب کیا بعد ازا یہ عبداللہ صفح کے ہاتھوں جنگ میں مارا گیا دسویں صدی اسویں میں رشید بن الولید امام بنا اس سے حلف لیا گیا کہ اللہ اور رسول کے قانون پر پوری طرح عمل کرے گا اس طرح یہ پورے امان کا متفقہ امام قرار پایا امان کی تاریخ بہمی لڑائیوں سے بھری پڑی ہے یہ لڑائیاں عموماً قبائل کی خودسری اور خلافت امان سے بغاوت کی وجہ سے ہوتی دو سو سال کے عرصے میں امانیوں نے تقریباً دس بڑے مورکے لڑے ان دنوں نے خلفشار اور خانہ جنگی بھی کمزوری کا باعث بنی اگلا عرصہ بیرونی طاقتوں کی آمد تباہی اور افرا تفریقہ ہے اس وقت عبازی عقائد کا حامل امام ہی سب کچھ تھا وہی نماز پڑھاتا اور وہی شریعت کا محافظ تسلیم کیا جاتا اس کا ہر حکم قانون تھا ایک قاضی اور والی اس امام کا معامل ہوتا عبادی امام گیارہ سو چفن تک حکومت کرتے رہے جب الفلا بن الحسن نے ان سے اقتدار چھین کر اپنی سلطنت قائم کی یہ چودہ سو چھے تک قائم رہی چودہ سو چھے میں مخزوم بن الفلا نے نبہان خندان کی حکومت قائم کی یہ چودہ سو پینتیس تک برسر اقتدار رہا سلطنت عثمانیہ کی عظیم فتوحات نے جب بحری راستے بند کر دیئے تو مغربی اقوام کو نئی تجارتی راستے دریافت کرنا پڑے یوں افریقہ کے ساحل کے ساتھ سفر کرتے پرتگالی خلیج امان سے مطارف ہوئے اگست پندرہ سو ساتھ میں پہلے پرتگالی بحری افسر نے اپنے جہاز راس الحد کے ساحل پر لنگر انداز کیے اور نواہی پہاڑوں پر دو قلعے بھی تعمیر کیے پندرہ سو آٹھ میں پرتگالی مسکت اور ساحلی علاقوں پر قابض ہو گئے یہ پہلے یورپی تھی ہے جو یہاں آئے انہوں نے مشرقی افریقہ میں امانی مقبضات بھی چھین لی چودہ سو چوبیس تک امام اور نبہانی بادشاہ آپس میں اختیارات کے لیے برسر بیکار رہے سونہ سو چوبیس میں آخری نبہانی حکمران عبداللہ بن محمد مازول ہوا اور یورپا خاندان کا ناصر بن مرشد امان کا حکمران بنا یہ رستاق اور اماموں کے نئے سلسلہ کا امام تھا اس کا قبیلہ یورپا امان کے یمنی قبائل میں سب سے پرانا تھا اس نے قبائلی جھگڑوں کا خاتمہ کیا اسے آگے لانے میں ایک نیک بزرگ شیخ خمیس بن سعید کا ہاتھ تھا ناصر کے امام منتخب ہونے کے وقت امان میں پانچ حکمران مختلف علاقوں میں موجود ہے امان کے اس داخلی انتشار کا پرٹوگالیوں نے فائدہ اٹھایا اور امان کے متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا ناصر نے ان یورپی سامراجیوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا چنانچہ زبردست لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ناصر بن مرشد نے پرٹوگالیوں کو ناکوں چنے چبھوائے لیکن جب اس کی افواج مسخت فتح کرنے میں مصروف تھی 22 اپریل 1649 کو وہ فوت ہو گیا اس کے چچزاد بھائی سلطان بن سیف نے نظام حکومت سنبھالا اور جنوری 1650 میں پرٹوگالیوں کو مسخت سے باہر دھکیر کر بھائی کا مشن پورا کیا اس نے بقاعدہ اعلان جہد کیا اور پرٹوگالیوں کا پیچھے کرتے ہوئے انہیں افریقہ اور ہندوستان کے اور ساحلوں کی طرف دور تک بھگا دیا مملکت امان کے تحفظ کے لیے اپنے دور کا مضبوط بحری بیڑا تیار کیا امن کا دور شروع ہوا سمندری راستے میں فوض ہو گئے چنانچہ امانی تاجیروں نے تجارت کو فروغ دیا سلطان بن سیف کا انتقال 1688 میں ہوا اور اس کے بیٹے اور اس کے بیٹے نے تخت سنبھالا لوگ اس سے ناخوش تھے اس نے ایک خوبصورت قلعہ جبرین کے مقام پر بنوایا جو 1688 میں مکمل ہوا 1692 میں اپنے ہی ہاتھوں اس کی موت واقع ہوئی اس کا چھوٹا بھائی سیف اول بن سلطان کے لقب سے حکمران بنا اس نے رفاہ عامہ کے بہت سے کام کیے اور 1698 میں پرتوگالیوں کو مشرقی افریقہ سے بھی نکال دیا اکتوبر 1711 میں اس کی وفات پر اقتدار اس کے لڑکے سلطان ابن سیف کو ملا اس نے باپ کا جمع کیا ہوا خزانہ بھی لوٹایا اور قرض حاصل کرنے میں بھی نام پایا حسم میں خوبصورت قلعہ تعمیر کرایا بحریہ کی تنظیم نو کی 1718 میں سلطان اپنے بارہ سالہ بچے سیف دوم بن سلطان کو چھوڑ کر وفات پا گیا اس کام سن بچے کے دور حکومت میں بہمی خانہ جنگی ہوئی جس میں اہم کردار یمنی اور نظیری قبائل نے ادا کیا اس خانہ جنگی میں یمنی قبائل کی سربراہی خلف بن مبارک کے ہاتھ میں تھی جو ابن حنا قبیلے سے تھا نظیری قبیلے کا سربراہ بن غافر کا محمد ابن ناصر تھا دو اکتوبر 1724 کو اس نے حکمرانی حاصل کرتے ہوئے بن غافر سلطنت کی بنیاد رکھی یہ لوگ بعد میں غافری مشہور ہوئے خناوی اور غافری قبائل 30 سال تک خانہ جنگی میں مصروف رہے 11 مارچ 1728 کو یاروبا سلطنت کے سلطان دوم ابن سیف نے دوبارہ تخت حاصل کر لیا خناوی اور غافری جنگ کے باعث یاروبا کمزور پڑ چکے تھے 1741 میں یمن کا حاکم احمد بن سائیدہ ترکوں کو شکست دے کر رومان کے کچھ حصے پر قابض ہو گیا اس نے ایرانیوں کو بھی سہرہ کے مقام پر شکست دی 20 جون 1743 کو یاروبا سلطنت کا آخری حکمران ابن حمیری تخت نشین ہوا اس عرصے میں احمد بن سائید فتوحات حاصل کرتا رہا 1744 میں متحارب قبائل نے متفقہ طور پر احمد بن سائید کو اپنا امام منتخب کر لیا جس سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا امام احمد بن سائید نے پورے اومان کو متحد کیا سلطنت کا نام مسکت و اومان رکھا اور 1749 میں اس سلطنت کا پہلا حکمران بنا 1784 سے 1792 تک سید حمل بن سائید جو اپنے وقت کا زیرک سیاستدان اور موصل حکمران تھا مسکت پر حکومت کی اس کے دور میں اومان نے خاصی ترقی کی یہ 1792 میں چیچک سے فوت ہوا اس کی جگہ حکومت اس کے چچا سید سلطان بن احمد نے اپنی شخصیت کے زور پر حاصل کی یہ امام سلطان احمد کا پانچہ فرزن تھا یہ حکومت کو مستحکم رکھنے اور خاندانی خلف شاہ سے محفوظ رہنے کے لیے سلطان بن احمد نے اپنے بھائیوں کے ساتھ برقہ کے مقام پر 1793 میں ایک معاہدہ کیا جس کی روج سے سائید رستاق کا امام قرار پایا اس کو سہارا ملا اور خود سلطان نے اپنے لیے مسکت منتخب کیا سید سلطان نے ہی پہلی مرتبہ 1793 میں گوادر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا 1798 میں اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے دوستی کا ایک معاہدہ کیا جس کا مقصد فرانسیسیوں کو اس خطے سے دور رکھنا تھا 1800 سے 1803 تک امام وحابیوں کے حملے کی ضد میں رہا 1804 میں سلطان بن احمد کا انتقال ہوا سلطان کے انتقال کے ساتھ یہ خاندانی رقابتیں عود کرائیں اقتدار حاصل کرنے والوں میں سلطان کا چچیرہ بھائی بدر بن سیف پیش پیش تھا لیکن سلطان کا بیٹا سالم حکمران بن گیا یہ دو سال حکمران رہا 1806 میں سلطان کے دوسرے ستنہ سارے بیٹے سعید بن سلطان نے سلطنت پر قبضہ کر لیا سعید نے امانی تجارت میں توسی جاری رکھی اس مقصد کے لیے اس نے بہرین اور احرانی ساحل تک حملے کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کیا 1829 میں اس نے زفار پر قبضہ کر لیا سعید نے امان اور مشرقی افریقہ میں ایک قابل ذکر بادشاہت قائم کی سعید کے زمانے میں امانی سلطنت کینیا سومالیا اور تنزانی تک وسیع ہو چکی تھی اس کے زمانے میں افریقہ سے غلاموں کی تجارت کو فروغ ہوا 1860 میں سعید کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے سوہینی کی حکومت مسقط اور امان اور دوسرے بیٹے ماجد کی صرف تنزانیہ تک محدود رہ گئی اس تقسیم سے امان کی معیشت تباہ ہو گئی دونوں بھائیوں کی خوائش تھی کہ لونگ کا جزیرہ انہیں ملے جو اس وقت سونی کی چڑیا تھی باہمی تنازع حکومت ہند کے پاس مسالحت کے لیے پیش ہوا اس وقت برطانوی عمل دخل بہت بڑھ چکا تھا چنانچہ 1861 میں انگریزوں کی مداخلت پر تنزانیہ اور مسقط ایک دوسرے سے الیدہ ہو گئے وائس رائے ہند لارڈ کیننگ نے فیصلہ دیا کہ حکومت تنزانیہ ہر سال عمان کی حکومت کو چالیس ہزار ڈالر ادا کرے گی یہ ادائیگی برطانوی ہند حکومت نے 1871 میں اپنے ذمہ لی جیس نے 1947 تک نبایا 1947 میں ہندوستان چھوڑنے کے بعد برطانوی دفتر خارجہ نے 1956 تک یہ ذمہ داری نبائی جب آدائیگی کا یہ واحدہ منسوخ ہو گیا کیونکہ تنزانیہ برطانوی نو آبادی بن چکا تھا 1861 میں سوینی بن سعید نے امام کی جگہ سلطان کا لقب اختیار کیا آل ابو سعید نے اندرو نے عمان کو نظر انداز کیے رکھا نتیجہ یہ کہ یہاں کی زندگی میں استحقام باقی نہ رہا 1871 میں کینگ ایوارڈ کی رقب دوبارہ جاری ہونے کے باوجود عمان کی معیشت روز بروز ڈوبتی چلی گئی جس کے نتیجے میں اندرو نے مرک بیچینی پھیلی اور سلطان کو بپرے ہوئے قبائل کے ساتھ علجنا پڑا 1873 میں سلطان ترکی بن سعید نے برطانوی حکومت ہن سے غلاموں کی تجارت کے سلسلے میں ایک معاہدہ کیا چنانچہ اندرونی قبائل سلطان کے خلاف بڑک اٹھے ان کا خیال تھا کہ سلطان انگریزوں کے ہاتھ میں کھلو نہ ہے شرقے کے طاقتور ہناوی قبیل تمیمہ حرس کے سالح بن الحرسی نے جنوری 1874 میں اور پھر جون 1877 میں شدید حملے کیے اور مطرح پر قبضہ کر لیا اب مسکت خطرے میں تھا سلطان نے برطانوی جہاز کی مدد سے ہناویوں کو پسوا کیا اسی طرح 1883 میں الحرسی کے تیسرے حملے کو برطانوی جہاز کی مدد سے روکا گیا 1888 میں ترکی کی وفات پر اس کا دوسرا بیٹا فیصل حکمران بنا قبائل نے اب تک انتشار پھیلا رکھا تھا حناوی اور غفیری قبیر اپس میں برسر پیکار تھے اس دیے وہ سلطان مسکت کے خلاف کوئی مشترکہ کا روائی نہ کر سکے 1891 میں سلطان نے انگریزوں کے سزا تجارت اور جہاز رانی کا باہمی معاہدہ کیا 1894 میں صالح بن علی الحرسی نے مسکت پر بھرپور چڑھائی کی فروری 1895 میں اس کے بیٹے عبداللہ نے اچانک حملہ کیا سلطان مسکت نے انگریزوں سے مدد کی اپیل کی مگر وہ خاموش تماشائی بنے رہے سلطان نے مایوس ہو کر باغیوں سے ساز باز کی اور دس مارچ کو دوبارہ مسکت پر قبضہ کر لیا سلطان فیصل کو کچھ اقتدار وادی سمائل اس کی اور نیزوں میں بھی حاصل تھا باقی سارے علاقے اس کی دسترد سے باہر تھے سلطان بہت زیادہ قرض کے بہت شترے دب چکا تھا انگریزوں کی بے وفائی نے سلطان کو ان سے بدزن کر دیا چنانچہ فرانسیسیوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان کو غلاموں کی تجارت اسلے کی فرہامی اور مدد کی پیشکش کی تو انگریزوں کو اپنی ہماقت کا احساس ہوا چنانچہ برطانوی حکومت ہند نے فوراً ساٹھ ہزار ڈالر قرض دے دیے دو سال بعد 1897 میں دوبارہ ساٹھ ہزار روپے قرض دیا گیا یہ رقم اونٹ کے موں میں زیرہ تھی نتیجہ یہ کہ سلطان انگریزوں سے بدزن ہو گیا اس نے برطانوی نمائندوں کو صاف جواب دے دیا کہ مسقد برطانیہ سے خوش نہیں ہے ساتھ ہی فیصل نے فرانسیسیوں کو بندر جیسہ پر قویلے کی سہولتیں دے دی برطانیہ زخمی صاحب کی طرح تل ملایا اور برطانوی جہنگی جہاز مسقد کی بندرگاہ میں پہنچ گیا اور توپوں کی گنگرج نے سلطان کو جھکنے پر مجبور کر دیا اس نے فرانسیسیوں سے مرات واپس لے لی برطانیہ سے دوبارہ تعلقات بہتر ہونے پر سانوی کا ایک نمائندہ پولٹیکل ایجنٹ مقرر کیا گیا اس نے تعلقات خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کیا انیس سو تین میں دہلی میں شاہی دربار منقض ہوا تو کاکس فیصل کے بیٹے تیمر کو اپنے ساتھ لے گیا اسی سال وائسرائے ہند لارڈ کرزن نے مسقد کا دورہ کیا اور برطانوی حکومت ہند نے سلطان کے تمام قرضیں معاف کر دیے اس طرح برطانیہ سے نئے رشتوں کا آغاز ہوا سلطان نے اپنی تمام ترتوجہ انگریزوں سے تعلقات مستحکم کرنے میں صرف کی اندرون ملک غربت اور افلاس کے سائے پھیلتے گئے اور سلطان کے خلاف نفرت بڑھتی گئی سالح بن علی الحرسی ایک قبائلی لڑائی میں مارا جا چکا تھا اور حرس کے تمیمیوں کی سربراہی اس کے بیٹے عیسیٰ کے ہاتھ میں تھی بنی ریان کے تمیمی قبیلے سے حمیار بن ناصر جسے غفیری قبیلے کی اعانت بھی حاصل تھی نشویوخ اور سربراہوں کا ایک اجلاس طلب کیا تاکہ نئے امام منتخب کیا جا سکے یہ انتخاب سلطان فیصل کیلئے چیلنج تھا یہ اجلاس 1913 میں ہوا اور سالم بن رشید الخروسی کو امام چنا گیا 1922 میں عبادی امام سالم بن رشید الخروسی کو قطر کر دیا گیا محمد کاہیلی نئے امام بنا 1932 میں تیمور کی وفات پر اس کا بیٹا سعید سلطان بنا اس نے حکومت کو پرانے قرضوں سے نجات دلائی اس نے نئے امام کاہیلی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت اس قبیلے کو سلطان سے وفاداری کے بدلے میں داخلی خودمختاری دی گئی 1954 میں امام کاہیلی انتقال کر گیا امام غالب اس کا جانشین بنا اس نے سعودیہ کے ساتھ تعلقات قائم کر کے سلطان سے کیا گیا معاہدہ توڑ دیا اور اپنی الہدہ پرنسپلٹی قائم کرنے کی کوشش کی عبادی فرقہ اپنے امام غالب کو حکمران دیکھنا چاہتا تھا امام غالب نے امامت سنبھالتے ہی بغاوت کر دی اسے مصر اور سعودیہ کی حمایت حاصل تھی سلطان نے غالب کو اپنی فوج کی مدد سے اس کے دارن حکومت سے نکال باہر کیا لیکن جلدی بیرونی افواج کی مدد سے غالب نے خود کو مستحکم کر لیا انیس سو ستاون تک برطانوی افواج کی مدد سے امامی قبائل کی مضاحمت کچل دی گئی غالب نے شکست کھا کر جبل الاحضر کے پہاڑوں میں پناہ لی اور انیس سو انسٹھ میں وہ وطن چھوڑ کر سعودیہ فرار ہو گیا ستمبر انیس سو اٹھامنے میں سلطان سعید نے گوادر کی بندرگاہ جسے سترہ سو چوراسی میں خان افقالات نے سلطان اومان کے حوالے کر دیا تھا پاکستان کے ہاتھ آٹھ سو چار میلین ڈالر میں فروغ کر دیا انیس سو تریسٹھ میں بد امنی کی آگ پھر بڑک اٹھی صبح زفار کے قبائلیوں نے پہاڑوں پر علم بغاوت بلند کر دیا انیس سو چونسٹھ میں یہاں تیل دریافت ہوا انیس سو انہتر میں زفار کے قبائلیوں نے پھر بغاوت کر دی جس پر انیس سو تریسٹھ میں سلطان قابوس نے ایرانی فوجوں کی مدد سے قابو پا لیا انیس سو ستر تک اومان سیاسی معاشی اعتبار سے نیاہی تھی پسمندہ ملک تھا پورے ملک میں صرف چھے پرائمری اسکول تھے نہ کوئی اخبار تھا نہ ریڈیو سٹیشن ایک علاقے کے باشندے کو دوسرے علاقے میں جانے کی اجازت نہ تھی لوگ سلطان کی مرضی کے بغیر نہ نیا گھر بنا سکتے تھے نہ پرانے مکان کی مرمت کرا سکتے تھے شراب کے ساتھ تمباکونوشی کھیل تماشے اور گھانا بجانا بھی ممنوع تھا عوام سلطان کے محل کے پاس جوتے اتار کر گزرتے تھے سلطان محل ہی میں پڑا رہتا بہت کم باہر نکلتا یہاں تک کے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ سلطان مر چکا ہے انی وجوہات کی بنا پر جولائی انیس سو ستر میں سلطان کے بیٹے شہزادہ قابوس نے مسلح افواج اور شاہی خاندان کی مدد سے اقتدار چھین کر اینان حکومت سنبھالی معذور سلطان کو لندن جلاوطن کر دیا گیا عزیز طلب اکرام اس طرح ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے آج کے سبق کے اندر ہم نے سلطنت امان کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ